اشتركوا في القناة وَعَتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعٌ وَلَا تَفَرَّقُونَ اللہم صلی على محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم وإنكا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارک علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم وإنكا حمید مجید تمام قسم کی حمد و سنا کبریائی اور بڑائی اللہ رب زلجلال کیلئے لائق و زیبا ہے جس نے اکیلے تنہا اس پوری کائنات کو رچا اور پیدا فرمایا اور بیش بہا درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پوری کائنات کے لئے رشت و حلایت بنا کر بھیجے گئے اور درود و سلام ہو تمام انبیاء اور رسولوں پر جن کو اللہ نے لوگوں کی ہدایت کے لئے مبوث فرمایا آمین یا رب العالمین ایک موضوع پر میں کافی دنوں سے بیان کرنا چاہتا تھا لیکن کسی نہ کسی وجہ سے اس موضوع کو میں بیان نہیں کر سکا لیکن کسی کے سوال کرنے پر میں نے سوچا کہ اس موضوع کو بیان کر دیا جائے سوال یہ بوا کہ کیا قرآن اور سنت کی روشنی میں عورت کی نماز کے بارے میں بتائیں قرآن اور سنت کی روشنی میں عورت کی نماز کے بارے میں بتائیں کیونکہ عموماً کہا جاتا ہے کہ عورت کی نماز مرد کی نماز سے مختلف ہے مثلاً عورت کو مرد کی طرح سجدہ نہیں کرنا چاہیے وغیرہ وغیرہ تو یہ سوال ہوا تو مجھے لگا کہ اس پر تفصیلی بحث ہو جائے تاکہ جو لوگ اس طرح کی شکوک اور شبہات میں ہیں ان کے شک اور شبہ دور ہو جائے اللہ تعالیٰ مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور سننے والوں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یارب العالمین جواب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز کی قیفیت اور حیت بیان فرمائی ہے اس کی ادائیگی میں مرد اور عورت دونوں برابر ہیں کسی میں کوئی فرق نہیں ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں اور یہ حدیث بخاری کے اندر موجود ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو اللہ کے رسول کا یہ فرمان مردوں کے لیے بھی تھا اور عورتوں کے لئے بھی تھا کیونکہ جہاں اللہ کے رسول نے یہ بات اپنی امت کو بدلائی کہ تم نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو تو وہاں مرد بھی موجود تھے اور عورتیں بھی موجود تھے اور یہ خطاب اللہ کے رسول کا دونوں کے لئے تھا مردوں کے لئے بھی اور عورتوں کے لئے بھی عورتوں کے لئے کوئی عورت رسول نہیں آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی مردوں کے بھی رسول تھے اور عوردوں کے بھی رسول تھے اور اللہ کے رسول کا یہ فرمانا مردوں کے لیے بھی تھا اور عوردوں کے لیے بھی تھا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے قرآن کریم میں لقد کانا لکم فی رسول اللہ رسوة حسنا میرا رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے بہترین آئیڈیل ہیں تم انہیں دیکھو اور ٹھیک انہی کا نقل اتارتے چلے جاؤ اپنی زندگی میں جس طرح وہ کرتے جا رہے ہیں تم بھی اسی طرح کرتے چلے رہے اور صحابہ اکرام ربان اللہ تعالی نے مجموعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی two copy نمونت ہے نقل کرنے چاہے صحابہ ہو چاہے صحابیات ہو یہ بات یاد رہے کہ تقبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک جو نماز ہے تقبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک مردوں اور عورتوں کی نماز کی قیفیت ایک جیسی ہے سب کے لیے تقبیر تحریمہ ہے سب کے لیے قیام ہے سب کے لیے ہاتھوں کا پاندھنا ہے دعائے استفتہ پڑھنا ہے سور فاتحہ ہے آمین ہے اس کے بعد کوئی اور صورت ہے پھر رفعالیدین ہے پھر رقوع ہے پھر قومہ ہے پھر رفعالیدین ہے پھر سجدہ ہے جلسے استراد ہے قادعولہ ہے تشہود ہے اور انگلیوں کا حرکت دینا ہے قادعہ اخیرہ ہے درود پاک اس کے بعد دعا سلام اور ہر مقام پر پڑھی جانے والی مقصوص دعائیں جو خاص نماز کے لیے جو دعائیں ہیں وہ سب کی سویج جیسی ہیں مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بات سمجھ میں آرہی عام طور پر ہمارے ملکوں میں اور ہمارے ملکوں میں دینی کتابیں جو ہیں نمازوں کے مطالب ان کتابوں میں جو مردوں اور عورتوں کی نماز کا فرق بیان کیا جاتا ہے کہ مرد کانو تک ہاتھ اٹھائیں جب شروع میں نیت باندھیں تو وہ مرد کانو تک اپنے ہاتھ اٹھائیں اور عورتیں سرف کندوں تک ہاتھ اٹھائیں یہ فرق بیان کیا گیا نا اور پھر اسی طرح مرد قیام کی حالت میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھیں اور عورتیں سینے پر ہاتھ باندھیں فرق یہاں بھی ہے اور پھر سجدے کی حالت میں مرد اپنی رانے پیٹ سے دور رکھیں اور عورتیں اپنی رانے پیٹ سے چپکا لیں یہ جو فرق بیان کیا جاتا ہے مرد اور عورتوں کی نماز میں یہ فرق کسی بھی صحیح اور صریح حدیث سے ثابت نہیں یہ فرق لوگوں نے اپنے تہی بنائے ہوئے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قطعن اس کی تعلیم نہیں دی عورتوں کے اگر سینے پر ہاتھ باندنے کی دلیل موجود ہے تو پھر ہماری سینے پر ہاتھ باندنے کی دلیل کیسے غلط ہوگئی بھئی اگر ہماری سینے پر ہاتھ باندنے کی دلیل غلط ہے تو پھر عورتوں کے سینے پر ہاتھ باندنے کی دلیل کیسے غلط کیسے صحیح ہوگئی اور اگر صحیح ہے تو پھر دو طرح کی نیت کرنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حکم نہیں دیا کہ دو طرح نیت باندھو مرد ناف کے نیچے باندھیں اور جو ہے عورتیں سینے پر ہاتھ باندھیں اسی طرح سے عورتیں جو ہے وہ کندوں تک ہاتھ اٹھائیں اور مرد جو ہے وہ کانوں کی لوہ تک ہاتھ اٹھائیں سجدے میں مرد اپنی رانوں کو پیر سے دور رکھیں اور عورتیں اپنی رانے پیر سے چپکا لیں یہ طریقہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے اور اگر ہے حدیث رسول کے اندر صریح اور واقع طور پر صحیح حدیث سے ثابت ہے تو پھر ہمیں بتایا جائے انشاءاللہ ہمیں بتایا جائے گا ہم پھر اسی مسجد سے اس کو اعلان کریں گے اور بیان کریں گے موجود نہیں ثابت نہیں کیا جا سکتا یہ نماز کا فرق خلن خلہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ نماز کا فرق ثابت نہیں کیا جا سکتا دوسری بات امام شوقانی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ جان لیجئے رفعالیدین ایسی سنت ہے جس میں مرد اور عورتیں دونوں شریک ہیں مرد بھی شریک ہیں اور عورتیں بھی شریک ہیں اور ایسی کوئی حدیث وارک نہیں ہے جو ان دونوں کے درمیان اس کے بارے میں فرق پر دلالت کرتی ہو کون سے رفعالیدین رکو علا نہیں شروع علا جو یہاں فرق بیان کیا گیا ہے عورتیں کندے تک اٹھائیں اور مرد کانوں کی لوگ تک اٹھائیں یہ فرق اور نہ ہی کوئی ایسی حدیث وارد ہے جو مرد اور عورت کے درمیان ہاتھ اٹھانے کی مختدار پر دلالت کرتی ہو اور ہمارے ملکوں میں جو نماز کے مطالق کتابیں ہیں ہمارے احناب بھائیوں کی ان کتابوں میں مروی ہے کہ مرد کانوں تک ہاتھ اٹھائیں اور عورت کندوں تک ہاتھ اٹھائیں کیونکہ یہ اس لیے زیادہ ساتر ہے لیکن اس کے لیے ان کے پاس کوئی شرعی دلیل موجود نہیں ساتر یعنی ساتر کا خیال رکھا جائے گا عورتیں زیادہ ہاتھ نہ اٹھائیں بغل کھل جائے گی اس طرح کے قیاس پر انہوں نے یہ بات کہی ہے دلیل موجود نہیں ہے اس کی اور یہ جو بات میں نے کہی ہے یہ نیل الاوتار کے اندر موجود ہے جلد دوبے صفحہ نمبر ایک سو اٹھان نبی شارع بخاری امام حافظ بن حجر اسکلانی رحمت اللہ نے اور علامہ شمس الدین علامہ شمس الحق عزیم آبادی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں مرد اور عورت کے درمیان تکبیر کے لئے ہاتھ اٹھانے کے فرق کے بارے میں کوئی حدیث وارد نہیں ہے بخاری کی شرح کرنے والے کون کون حافظ ابن حجر اسکلانی اور علامہ شمس الحق عزیم آبادی یہ دونوں کہتے ہیں کہ مرد اور عورت کے درمیان تکبیر کے لئے ہاتھ اٹھانے کے جو فرق بتائے گئے ہیں ان فرق کے بارے میں کوئی حدیث وارد نہیں یہ فرق اپنے طریق بیان کیا جا رہا ہے دین کے اندر مداخلت قطعاً برداشت میں اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح اس اسلام کو نافذ کیا نازل کیا ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے اگر ہم اسی طریقے پر نماز پڑھیں گے تو ہی ہماری نماز اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا حق رکھتی ہے جہاں ہم نے اپنے طریقے پر نماز پڑھی قیامت کے دن وہ نمازیں ہمارے مموں پر مار دی جائیں گی ہر اس عمل پر جس پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہ لگی ہو اللہ کا تعامل اس عمل کو قبول نہیں کرنے والا دوسری بات مردوں اور عورتوں کے حال حالت قیام میں ایک سا طور پر حکم ہے قیام کرنے کا جو حکم ہے وہ ایک سا طور پر ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں کو سینے پر بانے خاص طور پر عورتوں کے لیے اللہ حدہ حکم دینا کہ وہ صرف سینے پر ہاتھ بانے اور مرد ناف کے نیچے ہاتھ بانے اس لیے اہناف کے پاس اس کی بھی کوئی سریح اور صحیح عدیت ہوئی ہے نہیں اس معاملے میں بھی کہ عورتیں جو ہیں وہ سینے پر ہاتھ بانے مرد جو ہیں وہ ناف کے نیچے ہاتھ بانے اس معاملے میں بھی ہمارے یہاں پر جو اس عمل کے کرنے والے ہیں ان کے پاس کوئی سریح اور صحیح حدیث موجود نہیں علامہ عبد الرحمن مبارک پوری ترمزی کی شرح لکھتے ہوئے اس میں فرماتے ہیں جان لو کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا مسئلہ کیا ہے کہ مرد نماز میں ناف کے نیچے ہاتھ باندے گا کون فرما رہا ہے عبد الرحمن مبارک پوری ترمزی کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جان لو کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا مسئلہ کیا ہے کہ مرد نماز میں ہاتھ ناف کے نیچے بانے گا اور اور اس سینے پر ہاتھ بانے گی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور آپ کے اصحاب سے اس کے خلاف کوئی اور قول موجود نہیں ہے تحفت الاحوزی کے اندر جلد ایک میں صفحہ دوستہ تیرہ پر موجود ہے یعنی لوگوں نے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی طرف سے منصوب کیا ہے حالانکہ اس کی کوئی سریع اور صحیح حدیث موجود نہیں ہے جس سے یہ ثابت کیا جائے کہ یہ فرق عورتوں اور مردوں کی نماز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے پھر میں کہہ رہا ہوں ہر وہ طریقہ جو اپنی طرف سے نکالا گیا ہو دین میں وہ قابل قبول نہیں ہوتا اسے بدعات میں شمار کیا جائے گا اور ہر بدعات گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے میں اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے میں جو عبادتیں ہیں اللہ کی اس میں کسی بھی انسان کا دخل نہیں ہو سکتا چاہے وہ کتنا ہی بڑا فقی ہو چاہے وہ کتنا بڑا علامہ ہو چاہے وہ کتنا ہی بڑا عالم دین کیوں نہ ہو دین کے اندر اللہ کے نازل کردہ اللہ کی مخصوص عبادتوں میں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے علاوہ کسی بھی عالم دین کی کسی بھی امتی کی مداخلت قطعن برداشت نہیں کی جائے اور وہ اللہ کی بارگاہ ہمیں قابل اطبول نہیں محدث آسر اللہ ناصر الدین علبانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سینے پر ہاتھ باندھنا سنت سے ثابت ہے شیخ ناصر الدین علبانی رحمت اللہ علیہ جو اس صدی کی محدث گزرے ہیں جنہوں نے صحیح حدیثوں کو چھانٹ کر علک کر دیا اور جنہوں نے صحیح حدیثوں کو چھانٹ کر علک کر دیا بہت بڑا احسان رہا ہے انہوں نے اس امت پر کیا ہے کہ امت کے لئے انہوں نے بڑی آسانی پیدا کی ہے اللہ تبارک و تعالی ان کی اس خدمات کو قبول فرمائے اور جو اس جد و جہد میں ان سے جو خطائیں جو غلطیاں ہوئی ہو اللہ اسے اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے اور انہیں کرو اور کرو جنن نصیف فرمائے قولو آمین آمین یا رب العالمین تو محدثِ عصر اللہ مناصر الدین البانی رحمت اللہ لے فرماتے ہیں سینے پر ہاتھ باندھنا سنت سے ثابت ہے اور اس کے خلاف جو عمل ہے وہ یا تو ضعیف ہے یا پھر بےاصل ہے اس کی کوئی اصل نہیں اور تو ہمیں پتا یہ چلا کہ سینے پر ہاتھ باندھنے ایک آگار حکم ہے تو پھر مردوں کے لئے بھی وہی ہے اور تو کے لئے بھی وہی ہے دو طرح کی نمازوں کا طریقہ اللہ کے رسول نے قطع نہیں بتلایا اگر بتلایا ہو کہ عورتیں اس طرح نماز پڑھیں اور مرد اس طرح نماز پڑھیں سلو کمار آئیتونی اس اللی کے علاوہ اگر کوئی دلیل موجود ہے تو ہمیں بتایا جائے ہماری اصلاح کی جائے ہم بھی اپنی اصلاح کریں اور ہم بھی اپنی نمازیں درست کریں بھئی ہم کیوں خراب سلام نمازیں پڑھیں ہم بھی اللہ کے غزا کے طلبدار ہیں ہم بھی اللہ کی خوشنودی کے لیے عبادتیں کرتے ہیں ہم تو دین میں اتنا پھوک پھوک کر قدم رکھتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی بڑے عالم کی محبت میں اگر ہم نہیں اس کی بات کو دین فمجھ کر عمل نہ کر لیں ہم تو اتنا پھوک پھوک کر قدم رکھتے ہیں کہ اگر کوئی عالم دین کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے جو ہمیں خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے یا اس کے مطابق نہیں ہے تو ہم اس حالیم کی بات کو چھوڑ دیتے ہیں اتنا پھوک پھوک کر ہم قدم رکھتے ہیں دین کے معاملے مچے جائے کہ اللہ کی عبادت میں ہم سے خطائیں ہو غلطیاں ہوں ہمیں اسے درست کرنا چاہیے اگر دلیل موجود ہے تو ہم دلیل کے طلبگار ہیں اور ہم دلیل کی اتباع کرنے والے ہیں تیسری بات یہ ہے حالت سجدہ میں مردوں کا پیٹ رانوں کو مردوں کا جو ہے اور عورتوں کا سمٹ کر سجدہ کرنا یہ اہناف علماء کے نزدیک ایک مرسل حدیث کی بنیاد پر ہے یہ جو سجدے کی حالت کی قیفیت مردوں اور عورتوں کی ہے الگ الگ کہ مرد اپنے پیٹ کو رانوں سے دور رکھیں سجدے کی حالت میں اور عورتیں اپنی رانوں کو پیٹ سے چھپکائے رکھیں یہ ایک مرسل حدیث کی بنیاد پر ہے جس میں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو عورتوں کے پاس گزرے جو نماز پڑھ رہی تھی جو حدیث بیان کرنا جس سے یہ دلیل پگڑی جابی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سجدہ کرو تو اپنے جسم کا کچھ حصہ زمین سے ملا لیا کرو کیونکہ عورتوں کا حکم اس بارے میں مردوں جیسا نہیں یہ وہ حدیث ہے جس سے دلیل پگڑتے ہیں علامہ البانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ روایت مرسل ہے جو قابل حجت نہیں ہے یہ روایت فرق کرنے والی سجدوں کے دربیان عورتوں اور مردوں کی یہ مرسل روایت ہے جو قابل حجت نہیں ہے اور امام عبودعود رحمت اللہ علیہ نے اسے مراسیل میں یزید بن عبی جیبت سے روایت کیا ہے مگر یہ روایت منقدے ہے اور اس کی سند میں موجود ایک راوی سالم اس حدیث کی روایت میں ایک راوی ہے سالم جو محدثین کے نزدیک مطروق بھی ہے اور علامہ ابن ترکمانی حنفی نے الجوہر علالسنن القبرہ لبہقی میں تفصیل سے اس روایت اس روایت کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ یہ روایت مرسل ہے اور محدثین کے نزدیک یہ حدیث مطروق بھی ہے یہ راوی مطروق ہے حدیثوں کو ترک کر دیتا تھا چھوڑ دیتا تھا تو یہ جو حدیث ہے جس سے مردوں اور عورتوں کے سجدے میں فرق کیا جاتا ہے یہ مرسل روایت ہے اور یہ قابل حجت نہیں ہے چوتھی بات اس بارے میں حنفی علماء ایک اور روایت پیش کرتے ہیں اس نماز اس سجدے کی حالت میں فرق کرنے والے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جب سجدہ کرے تو اپنے پیٹ کو رانوں سے چھکا لے اس طرح کے اس کے لئے زیادہ سے زیادہ پردے کا موجب ہو اور یہ روایت سلن القبرہ بہقی کے اندر موجود ہے لیکن اس روایت کے متعلق خود امام بہقی رحمت اللہ علیہ نے سراحت کر دی ہے کہ اس جیسی ضعیف روایت سے استدلال کرنا صحیح نہیں ہے یہ روایت مگل کرنے والے کون ہیں امام بہقی رحمت اللہ علیہ اور انہوں نے خود ہی اس کی سراحت کر دی ہے کہ اس جیسی ضعیف روایت سے استدلال کرنا صحیح نہیں ہے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اثر یہ بھی پیش کیا جاتا ہے کہ کنوت ناظرہ شغیت اسلامیہ اور فقہ حنفیہ کی نظر میں وہ اپنی عورتوں کو حکم دیتے ہیں کہ وہ نماز میں چار زانوں بیٹھیں مگر اس کی سند میں عبداللہ بن عمر العمری ضعیف راوی ان تمام باتوں سے یہ معلوم ہوا کہ جو ہمارے یہاں مردوں اور عورتوں کے سجدہ کرنے کا جو مروش طریقہ ہے رواجی طریقہ ہے جو رواجوں کے طور پر کرایا جاتا ہے کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے مگر اس طریقے کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد ارشادات مروی ہیں میں ان میں سے چند ایک بیان کرتا ہوں تاکہ بات توازو جو ہے وہ برابر ہو جائے اللہ کے رسول نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی سجدے کی حالت میں اپنے دونوں بازوں کو کتے کی طرح نہ بچھائے یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے اور یہ صحیح حدیث ہے صحیح مسلم کی حدیث تم میں سے کوئی بھی سجدے کی حالت میں اپنے دونوں بازوں کو کتے کی طرح نہ بچھائے جس طرح کتہ دونوں ہاتھ بچھا کر بیٹھتا ہے اس طرح سے سجدے کی حالت میں ہاتھوں کو نہ بچھائیں جائے یہ اللہ کے رسول کا کہنا تم میں سے کیا اس میں عورتیں الگ ہیں مرد الگ ہیں دونوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے اسی طرح اللہ کے رسول نے فرمایا سجدہ اتمنان سے کرو اور تم میں سے کوئی بھی حالت سجدہ میں اپنے بازوں کو کتے کی طرح نہ بچھائے غرض یہ کہ نماز کے اندر ایسے کاموں سے روکا گیا ہے جو جانوروں کی طرح ہوں یا جانوروں کی مشابہت کرتے ہو ایسے کاموں سے نماز کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو روکا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں حیوانات سے مشابہت کرنے سے منع فرمایا ہے کہ ایسا کوئی طریقہ استعمال نہ کرو نماز کی حالت میں جو جانوروں کی طرح ہو جائے کہ جانوروں کی شبیح نظر آئے اس کے مشابہ ہو جائے کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا ہے ان تمام چیزوں سے اس طرح بیٹھنا جس طرح اوٹ بیٹھتا ہے کیا اللہ کے رسول نے نہیں منع فرمایا یا لو مڑی کی طرح ادھر ادھر دیکھنا اللہ کے رسول نے نہیں منع فرمایا یا جنگلی جانوروں کی طرف افتراش یا کتے کی طرح اقاق کوئے کی طرح ٹھونگے مارنا یا سلام کے وقت شریر گھوڑوں کی دمیں کی طرح ہاتھ اٹھانا ادھر 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 ان تمام افعال سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے تو سجدہ تو ثابت ہوا کہ سجدے کا اصل مصموم طریقہ وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا تھا اور قطبِ احادیث میں اسی طرح مروی ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تو اپنے ہاتھوں کو زمین پر نہیں بچھاتے اور نہ ہی اپنے پہلوں سے ملاتے تھے اور یہ حدیث بخاری کے اندر موجود ہے سنن ابی دعوت کے اندر موجود ہے سنن الکبرہ بہقی کے اندر موجود ہے اور سرہ الشنہ لیل بانوی کے اندر موجود ہے قرآن مجید میں جس مقام پر نماز کا حکم وارد ہوا ہے اس میں سے کسی ایک مقام پر بھی اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کے طریقے میں نماز کا فرق نہیں فرمایا دوسری بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کسی صحیح حدیث سے نماز کا فرق جو عورتوں اور مردوں میں ہیں یہ ثابت نہیں ہے تیسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہدِ رسالت سے جملہ انمہات المومنین صحابیات اور احادیثِ نبویہ پر عمل کرنے والی خواتین کا طریقے نماز وہی رہا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا تھا کوئی فرق نہیں تھا ان میں کہ مرد اس طرح نماز پڑھیں گے عورتیں اس طرح نماز پڑھیں گے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بسند صحیح امیددہ رضی اللہ عنہ کے متعلق نکل کیا ہے کہ وہ نماز میں مردوں کی طرح بیٹھتی تھی اور وہ فقیحہ تھی صحابیہ فقیحہ تھی وہ چوتھی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم عام ہے تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو اس حکم کے عموم میں عورتیں بھی شامل ہیں اور مرد بھی شامل ہیں یہ عام حکم ہے خاص نہیں ہے کہ یہ صرف مردوں کو دیا جا رہا ہو یہ عام حکم ہے جو مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی پانچوی بات یہ ہے کہ صلف صالحین یعنی خلفائے راشدین صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تعویین تبا تعویین محدثین اور صلحہ امت میں سے کوئی بھی ایسا مرد نہیں جو دلیل کے ساتھ یہ دعویٰ کرتا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں اور عورتوں کی نماز میں فرق کیا ہو پھر سے ایک بات سوئی صلف صالحین یعنی خلفائے راشدین صحابہ اکرام تابعین تبا تعویین محدثین اور صلحہ امت میں سے کوئی بھی ایسا مرد نہیں جو دلیل کے ساتھ یہ دعویٰ کرتا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں اور عورتوں کی نماز میں فرق کیا ہو بلکہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے استادوں کے استاد ان کے استاد امام ابراہیم نخیر رحمت اللہ علیہ سے بسنت صحیح مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ نماز میں عورت بھی بلکل ویسے ہی نماز پڑھے گی جیسے مرد پڑھا صحیح سنت کے ساتھ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے استاد ابراہیم نخیر رحمت اللہ علیہ جو مشہور تعوی ہیں وہ بسنتیں صحیح نقل کرتے ہیں کہ نماز میں عورت بھی بلکل ویسے ہی نماز پڑھے گی جیسے مرد پڑھتا مصنف مصنف ابن عبیش شہبہ کے اندر یہ روایت موجود ہے جن علماء نے عورتوں کا نماز میں تقبیر کے لیے کندوں تک ہاتھ اٹھانا اور قیام میں ہاتھ سینے پر باندھنا اور سجدہ میں زمین کے ساتھ چپک جانا معجب سطر بتایا ہے وہ دراصل قیاس فاسد کی بنا پر ہے کیونکہ جب اس کے متعلق قرآن اور سنت خاموش ہے تو کسی علم کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنی منمانی کر کے خود دین میں اضافہ کرے کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا یہ اتھارٹی اللہ نے کسی کو نہیں پہنچتا کسی کو بھی یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین میں جو قرآن اور سنت ہے جب وہ خاموش ہے تو کسی علم کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنی منمانی کر کے خود دین میں اضافہ کرے نماز کی قیفیت اور خیفیت کے علاوہ چند باتیں ہیں جو مرد اور عورت کی نماز میں مختلف ہیں نماز کا جو طریقہ ہے وہ مردوں اور عورتوں کا ایک جیسا ہے لیکن کچھ ایسی باتیں ہیں مردوں اور عورتوں میں جو مختلف ہیں وہ کیا ہیں سنتے جانے ہیں پہلی بات عورتوں کے لیے اوڑنی اوپر لے کر نماز پڑھنا یہ ان کے لیے فرق ہے مردوں کے لیے یہ ضروری نہیں پردے کے لحاظ سے ان کے لیے خاص حکم ہے جو مردوں میں اور عورتوں میں فرق ہے لیکن جو نماز کا طریقہ ہے اس کی کوئی فرق نہیں ہے یاد رکھا جائے تو عورتوں کے لیے اوڑنی اوپر لے کر نماز پڑھنا حتیٰ کہ اپنی ایڑیوں کو بھی دھکنا ضروری ہے نماز کی حالت نہیں کیا اس کے بغیر جو بالغ عورت ہے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کسی بھی بالغ عورت کی نماز بغیر اوڑنی کے قبول نہیں فرماتا اور یہ حدیث ابن ماجہ کے اندر موجود ہے ابو دعوت کے اندر بھی موجود ہے اور مسند احمد کے اندر بھی موجود ہے لیکن مردوں کے لیے کپڑا ٹخنوں سے اوپر ہونا چاہیے کیونکہ بخاری شریف میں آتا ہے کہ کپڑے کا ٹخنے سے نیچے ہونا باعث آنگ ہے ٹخنوں سے نیچے کپڑا ہونا یہ آنگ میں جانے کا باعث ہے تو یہاں فرق معلوم پڑ گیا اس سے نماز کا کوئی تعلق نہیں ہے نہ نماز کے طریقے کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ لباس سے تعلق ہے دوسری بات عورت جب عورتوں کی امامت کرائے ایک عورت جب عورتوں کی امامت کرائے تو اس کے ساتھ پہلی صف کے بیچ میں کھڑی ہو جائے مردوں کی طرح آگے بڑھ کر کھڑی نہیں ہو جس طرح مرد اکیلا آگے بڑھ کر یہ امامت کرتا ہے اور پیچھے سے جماعت بنائی جاتی ہے عورتوں کی جماعت کا طریقہ یہ نہیں ہے بھیکی عورتوں کی جماعت کا طریقہ یہ ہے کہ ساری عورتیں سیدھی کھڑی ہو جائیں اور بیچ و بیچ میں امامت کرانی والی عورت کھڑی ہو بس اس سے ایک قدم آگے ہو اسی کے ساتھ وہ نماز پڑھائیں یہ فرق ہے مردوں اور عورتوں کی جماعت یہ اس سے بھی نماز کے طریقے میں اس سے بھی نماز کے طریقے کا کوئی لینا دینا نہیں امام ابو بقر ابن عبی شہبہ نے اپنی مصنف میں اور امام حاکم رحمت اللہ علیہ نے سیدنا عطا سے بیان کیا ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ عورتوں کی امامت کراتی تھی اور ان کے ساتھ صفح میں کھڑی ہوتی تھی ان کے ساتھ کھڑی ہوتی تھی اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ انہا کی روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے عورتوں کی امامت کرائی اور ان کے درمیان میں کھڑی ہوئی تو یہ عورتوں اور مردوں کی نماز کے فرق کو لے کر جو سوال کیا گیا تھا اس کا تھا یہ جواب جس پر مکمل تفصیلی بحث ہوئی میں نے سوچا کہ اس جواب کو آج بیان میں دیا جائے تاکہ اور بھی لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں سوال یہ تھا کہ قرآن و سنت کی روشنی میں عورت کی نماز کے بارے میں بتائیں کیونکہ عموماً کہا جاتا ہے کہ عورت کی نماز مرد کی نماز سے مختلف ہے مثال کے طور پر عورت کو مرد کی طرح سجدہ نہیں کرنا چاہیے یا پھر ان کی طرح جو ہے کندوں تک ہاتھ میں اٹھانا چاہیے یا پھر اسی طرح سنیت کا جو مسئلہ تھا تو ہم نے اس بات کو دلائل کی روشنی میں واضح کیا ہے کہ مردوں اور عورتوں کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے یہ فرمان اللہ کے رسول کا کہ نماز اسی طرح پڑھو جس طرح تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو یہ فرمان مردوں کے لئے بھی تھا عورتوں کے لئے بھی تھا اللہ تبارہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے آمین یارب العالمین اللہم آرین الحق حقا ورزقنا اتباع وعرین الباطل باطلا ورزقنا ستناب اے اللہ ہمیں حق و حق دکھا اور اس کی اتباع کرنے کی توفیق ادا فرمائے اور باطل کو باطل دکھا اور ہمیں اس سے بچنے کی توفیق ادا فرمائے یا مقلب القلوب سبت قلب علیٰ دین و عطا تک اے دلوں کو فیرنے والے ہمارے رب ہمارے دل کو اپنے دین کی طرف فیر دے آمین یارب العالمین وصل اللہ وعلى نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ ادھمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم دین محمد کے وفادار سپاہی اللہ کے انصار و مددگار سپاہی باطل کی حکومت کو گوارا نہ کریں گے مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے ہم دین محمد کے وفادار سپاہی اللہ کے انصار و مددگار سپاہی